موسیقی جائے ہن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تاجف ٹی وی نئے کرشی قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آج کسانوں کے تیرے پن دن مکمل ہو چکے ہیں لیکن کسان پس سے مس ہونے کو تیار نہیں اے بات خود کرشی منٹری نرینڈر سنگھ تومر نے کہی ہے ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے کہ نرینڈر سنگھ تومر نے کیا کیا کہا ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک پیج تاجف ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں تو پیج کو ضرور لائک کریں کیونکہ ہم اسی طرح سے آپ کے لیے بریکنگ نیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں سرکار اور کسانوں کے درمیان نوے دور کی باتچیت بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی جس کی وجہ سے کسان سرکار سے ناخش ہیں اور اپنے احتجاج کو اور تیز کرنے کی تیاری میں ہیں اسی دوران کرشی منٹری نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسان ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں حالانکہ ہم نے ان سے نو بار باتچیت کی ہے نرینڈر سنگھ تومر نے آخر تھکھار کر کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان قوانین کو رت کرنے کی مانگ کو چھوڑ کر ان قانونوں میں سنشودن کی بات کریں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسانوں کے بلند حوصلوں کو دیکھتے ہوئے سرکار کچھ بو کھلا گئی ہے اور اب وہ کسی اور راستے سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش میں ہے وہیں دلی بارڈر پر کسانوں کا جماعہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ کا کیا کہنا اس ویڈیو پر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی رکھے تو لائک شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں